پاکستان ریلوے محض ایک ادارہ ہی نہیں بلکہ ہماری ملی واحدانیت کی علامت بھی ہے سن، پنجاب، خیبر پختونخواہ اور بلوچستان کے دور دراز مقامات تک پھیلا ہوا پاکستان ریلوے کا ملک گیر نظام ایک مضبوط وفاق کا آئینہ دار ہے جو محکمے کی ضبوع حالی سے بعد کمزور ہوتا دکھائی دے رہا ہے ریلوے کے موجودہ حالات کے حوالے سے جنرل منجر اپریشن پاکستان ریلوے سعید اختر کا کہنا ہے کہ خسارہ کم کرنے اور پسنجر اپریشن کو شیڈول کے مطابق لانے کے لیے فوری طور پر لوکو موٹیوز انجنوں کی اشد ضرورت ہے جس کے لیے چھے عرب روپے درکار ہیں نئے انجنوں کی آمد سے فریٹ بزنس بڑھنے کے ساتھ ساتھ ریلوے کے مجموعی حالات بھی بہتر ہوں گے فریٹ اپریشن جو ہے وہ ہمارا اس وقت بہت نیچے لیول پہ ہے اب ہماری پریوریٹی پہلی ہے کہ فریٹ اپریشن کو ہم دوبارہ سے بوسٹ اپ کریں اور جتنا جلدی اس کو پیک اپ کر سکتے ہیں اس کے لیے بیسک جو ریکوائرمنٹ ہے وہ لوکو موٹیوز ہی ہے تو نیچلی ہماری پہلی پریوریٹی لوکو موٹیوز ہے تو لوکو موٹیوز کے لیے ہم گورنمنٹ سے بھی ہم نے پیکج جو مانگا ہے اس میں سے میجر امونٹ لوکو موٹیوز کے لیے ہے انشاءاللہ وہ پیکج ملے جا تو لوکو موٹیوز کے حالات بہتر ہونے شروع ہو جائیں گے وہ بہتر ہوں گے تو ہماری فریٹرننگ بڑھے گی اور ریلوے کے حالات اوورال اس سے امپروو ہو جائیں گے ریلوے کو جہاں بہت سے شعبوں میں محکمانہ کتائیوں کے باعث مالی خسارے کا سامنا ہے وہاں دوسری طرف چاروں صبحوں میں چلنے والی پسنجر ٹرینوں میں مسافروں کی طرف سے بغیر ٹکٹ خطرناک حد تک پایا جانے والا رجحان بھی اس خسارے میں اضافے کا سبب بن رہا ہے جس کی روک تھام کے لیے ٹارگٹ حال ہی میں تینات ہونے والے آئی جی ریلوے پولیس سید ابن حسین کو خصوصی سونپا گیا ہے منسٹر صاحب، چیمین صاحب اور جیم صاحب سے ڈسکس کر کے ایک حکمت علمی بنائی ہے اور اس حکمت میں عملی بھی ہم عمل کرتے ہوئے مسافروں کو بھی دورانے سفر ریلوے سے بہت سی شکایات ہیں سہولیات کی ادم دستیابی اور ٹرینوں کی شیڈول کے مطابق عام دو رفت نہ ہونے پر تو مسافر سراپا احتجاج نظر آتے ہیں ریلوے سے کرپشن کا خاتمہ بھی ان کے مطالبات میں شامل ہے ٹیزل کا ان کا ناااویلیبل ہونا، انجن کا خراب ہونا، ڈرائیوروں کے اٹھال، سٹرائکس وغیرہ یہ سارا کوئی وام کے اوپری سارا کو جا رہا ہے بڑی سانو تکلیف ہے، پشابر جوانا میں، راتی ایک دو اور یہ پہنچاں گے ٹرین کوئی سفر کرنا چاہتے ہیں، ٹرینیں بہت لیٹ ہیں، صفائی کا نظام بہت گندہ ہے اور بہت زیادہ مزگائیڈ کیا جا رہا ہے ریلوے حکام کے مطابق وفاقی حکومت اگلے چند روز میں محکمے کو گیارہ عرب روپے کی خصوصی گرانٹ دے رہی ہے جس کے بعد ریلوے بیوروکریسی پر منحصر ہوگا کہ وہ یہ رقم ریلوے کی حالت ازار بہتر بنانے پر خرچ کرتی ہے یا پھر اپنے حالات بہتر بنانے پر پاکستان ریلوے لاکھوں مسافروں کو سہولت دینے کے ساتھ ساتھ دفاع نکتہ نگر سے بھی اہمیت کا حامل رہا ہے اس لیے وفاقی حکومت کو اس کا خسارہ کم کرنے کے لیے اپنا کردار بھی ادا کرنا پڑے گا کیمرامین شہباز مغل کے ساتھ عویس قریشی وقت نیوز لاہور